اسلام علیکم آپ کو امیز بان ندیم اتین اٹل سے سر یہ آج کل ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ گھاڑییں دڑا دڑ سستیے ہو رہی ہیں کل آغا صاحب نے پروگرام کیا تو آغا صاحب سے بات کرتے ہیں آغا صاحب اسلام علیکم آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل جو یہ ٹینٹ چل گیا تقریباً ساری گھاڑی ہیں رمضان میں بھی کچھ ٹیوٹا کرولا نے بھی تھوڑی تھوڑی پرائز کم کی ہیں اور یہ سب سے زیادہ جو کیا نے کم کیا نا کیا سٹونی کا صرف ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ندیم بھائی پہلے تو کسی بھی کمپنی نے اتنے پیسے کبھی بھی کام نہیں کیا اور ہمارے پاکستان میں جو تین بڑی کمپنیز ہیں ٹیوٹا سزوکی ہونڈا انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کام کیا نا جی تو ابھی بھی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ کیا کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ رمضان میں بھی انہوں نے اپنی کیا سپوٹیج پہ تین لاکھ کم کیا تھا اب کیا سٹونک جو ہے اس پہ پندر لاکھ انہوں نے کم کیا ہے اور جو ان کی پیجو ہے اس پہ بھی انہوں نے پانچ لاکھ کم کیا ہے تو یہ کمپنی پاکستان میں پرائز اتنے ہائی ہو چکے ہیں کہ انڈ جوزر جو ہے وہ گاڑی نہیں کری سکتا تو یہ جو انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے اس سے کل یقین کرے ندیم بھائی کہ چوبیس گھنٹے میں ایک طفان کی کفیت تھی جیسے طفان آ گیا مارکٹ فول چارج ہوگی گاڑیوں کی ڈیلر کیا انڈ جوزر کیا ہر بندہ بھاگ رہا تھا پی او لے کے کہ ہمیں گاڑی ملے یہ انویسٹر کے لیے کیا گیا ہے کہ عوام کے لیے کیا گیا ہے یہ بھی گناہ ہے دیکھیں میری جب بات ہوئی ہے کیا والوں کے ساتھ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے انڈ جوزر کے فائدے کے لیے پندرہ لاکھ کم کیا ہے تاکہ انڈ جوزر کو ہم لوگ گاڑی دیں وہ اس بات پر کہ میں نے کہی جی آپ فل پیمنٹ لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں فل پیمنٹ ہم اس لیے لے رہے ہیں تاکہ انڈ جوزر ہمیں فل پیمنٹ دے اور ان کو فائدہ مل سکے اور یہ دو یا تین دن کے لیے انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ دو تین دن میں یہ پرائز جو ہے پندرہ لاکھ کم کی ہے کیونکہ یہ گاڑی ساٹھ لاکھ سے اٹھالیس لاکھ کی ہوئی ہے اچھا آگا تھا یہ دو سے تین دن کی انہوں نے کی ہے اس کے بعد پھر سیم وہی پرائز ہو جائے گی سیم پرائز وہ اس پہ چلی جائے گی تین دن کے بعد یہ بند کر دیں گے تو باقی جی اس میں بھی انہوں نے بڑا ہیوی ریوینیو اکٹھا کیا ندیم بھائی تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ چوبیس گھنٹے میں انہوں نے اٹھالیس کروڑ روپیہ پاکستان کی تاریخ میں بھی یہ جناب دو دن میں بڑی زبرز انہوں نے پر مٹے کٹھی کی ہے تقریباً سمجھ لیں کہ ایک ہزار گاڑی انہوں نے بک کروائی ایک ہزار گاڑی بک کر گیا اس کے پر یہ فگر آ رہا ہے رمضان میں ٹیوٹا نے سیٹی نے ہونڈا نے ہونڈا نے اپنی جو بیسک ان کی ویریانٹس ہیں سیٹی آٹو اور مینول اس پہ بھی انہوں نے تقریباً لاکھ سے دو لاکھ روپیہ کم کیے تھے یارس پہ بھی دو لاکھ کم کیے تھے اور اسی طرح کیا سپورٹیج نے بھی رمضان میں ہی کمی کی تھی آج کل وہ گندارہ کی ایک گاڑی ہے اس کے اوپر بھی ساڑھے آٹھ لاکھ روپیہ انہوں نے پرائیس کم کی ہے مارکٹ چارج ہوگی مارکٹ جب چارج ہوگی تو انویسٹر نکلے گا انویسٹر کے ساتھ ساتھ پھر انڈ یوزر بھی نکلیں گے اور اسی طرح دیکھا دیکھیں ہو سکتا ہے کہ دوسری کمپنیز بھی پرائیسز میں کمی لے کے آئے کیونکہ جس طرح پرائیس ہائی ہے اس طرح تو نقصان کمپنیز کو بھی ہو رہا ہے اور انویسٹر کو بھی ہو رہا ہے اور انڈ یوزر تو پھر چھوڑ چکا ہے نا گاڑی خرید میں سر جی وہ دیکھیں نا ساری گاڑییں جو ہے وہ تقریبا پرائیس جو ہے وہ اتنی بڑھگی ہوئی ہے کہ جو دیکھ لیں ستوکی دیکھ لیں تیس سے اوپر چلی گئی ہے جو اس ٹرم تقریبا بارہ تیرا لاکھوں گئی گاڑی ہے یہ ملکہ سب کو چلنا جائیے اور یہ گاڑیوں کے ریڈ نیچے آنے چاہیے ندین بھائی کیا سٹونک کی پرائیس نیچے آنے سے 48 کی وہ گاڑی ہے اب وہ 48 کی ہونے سے آپ کی سٹی آپ کی جیرس آپ کی سزوکی یہ تینوں بڑے برینڈ کو وہ اس نے پرائیس نیچے کام کرنے سے یقین کریں انہیں کروس کر گئی ہے اگر ان گاڑیوں کے فیچرز دیکھے جائیں نا جو ہماری جو ان تین بڑی کمپنی ہیں جن کا جارہ دار یہ پاکستان میں جن کے برینڈ نام بکھتا ہے ان گاڑیوں کے ساتھ اگر کمپیر کریں نا وہ سے کیا سٹونک کو تو اس میں بے تہاشا فیچرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے مین چیز ہے جو ششکا جسے کہتے ہیں کہ سنروف ہے اس میں اور اس کا بیلد کوالیٹی بڑی زبدست ہے گاڑی جو ہے وہ کروس آور ہے یہ کاریں ہیں یہ سڈان ہے وہ کروس آور میں ہے اس کی گراؤنڈ کلیرنس بڑی زبدست ہے گاڑی میں بیٹھے ہو تو یہ نہیں لگتا کہ آپ اس کی سرچی روڑ گریب اس کیا اندر کے پنکچن کارین بینر میں آپ کو بھی بات داتا ہوں کارین کمپنی نے انڈ جو میں آپ کو ندیم بھائی بات کرنے جا رہا ہوں کہ کارین نے چینیز برینڈ سے لے کے ہمارے پاکستان کے سزوکی ہونڈا کرولا ان ساری کمپنیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کارین نمبر ون ہو گیا ہے کارین نے وہ انیشیٹم لیا ہے پاکستانیوں کے لیے کہ میں کہتا ہوں جی میں حیران ہوں کہ یہ دو دو تی تی لاکھ کم کرتے ہیں انہوں نے سیدھا پندرہ لاکھ کم کے اللہ کرے کہ پاکستانیوں کو یہ گاڑی ملے اور لکی موٹرز والے جو ہیں وہ جس طرح یہ بکنگ کر رہے ہیں کہ ان کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق لوگوں کو جو ٹائم دے رہے ہیں اس ٹائم میں یہ گاڑی دے دیں کوئی ایشو نہ ہو آگا صاحب یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں کتنی کمپنی آئی ہیں لوگوں کے پیسے وہ دیکھیں کئی کیس چل رہی ہیں اتنے اتنے لمبے چل رہے ہیں وہ گاڑییں نہیں ملی وہ پیسے لے کے بھاگ گئے ہیں کتنی کمپنی آپ کو پتہ ہی ہے بالکل ٹھیک ہے اگر یہ تو نہیں ہیں کہ یہ بھی پیسے کٹھے کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے نظرین کیانا کیونکہ فل پیمرٹ پر گاڑی دے رہے ہیں دیکھیں اللہ نہ کرے کیونکہ کیا نے جس لیول کے کیا کے شورومز ہیں کیا نے اپنا یاد رکھیں کیا سپورٹیج جب گاڑی لانچ ہوئی تھی تو ہونڈا ویزل کی مارکٹ کو اس نے کیپچر کیا تھا اور اس کے بعد ہی یہ ان لوگوں کی ہر گاڑی جو ہے وہ ہاتھ و ہاتھ بکری گئے اور چھوٹی گاڑی میں انہوں نے پیکانٹو دی تھی تو پیکانٹو بھی بکی تھی پرائز بھی اس کی مناسبتی بس وہ یہ ہے کہ اس کا پیٹرول کا تھوڑا سا ایشو ہے پیٹرول کا ایشو ہے اور ابھی اس کی پرائز دیکھیں کدھے چلے گی ہے وہ بھی تیس کے تک پہنچ چکی ہے پہلے اس نے نکالی کتنے کی اب کہاں پہنچ گئی ہے ہر گاڑی تو وقتی طور پر نکالتے دنوں میں اوپر جا لے جاتی ہے یہ بات تو ہے لیکن وہ جیسا کہ کمپنی اگر بات کرتے تو ملیشن کمپنی کی جو گاڑی پروٹون آئی ہو تھی وہ الہاج گروپ والے جو ہیں انہوں نے واقعہ فراد کیا پاکستانیوں کے ساتھ پاکستانیوں کے ساری گاڑیاں بک کر کی کیوں انہوں نے اور پچھلے دو سال سے وہ لوگ چھپے ہوئے حلال فریدی صاحب کو میں نے میرے پاس بہت سارے کیزز ہیں تک کہ میں دو سو کے قریب ایف آئی آرز ہوئی ہوں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ندیم بھائی کہ پاکستانیوں کو یہ کمپنیاں چونہ لگاتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں لیکن ایک میں بات بتا دو لکی موٹر جو ہے لکی ایک بہت بڑی ہے بہت بڑا گروپ ہے وہ کبھی بھی کبھی بھی اتنے سے اماؤنٹ کے لیے اپنی کریڈیبلٹی اللہ اللہ کرے یہ سب تو ٹھیک ہو اسی بہانے گاڑیاں سستی ہوتے ہیں بلکل جی بلکل نہیں نہیں انہوں نے جو کیا ہے نا ایک ہلچل مچ گئی ہے مارکٹ کے اندر اور اس کا بڑا زیادہ بہت خوبصورت امپیکٹ پڑا اور اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ہیں جن کی گاڑیاں نہیں بکری اب شور ہے کہ انہیں بھی گاڑیوں میں تھوڑا سا ریلیف دینا پڑے گا پرائز کے اندر تو پاکستانی دوبارہ سے چارج ہو چکے ہیں اور جس طرح یہ چارج ہوئے ہیں اگر اس میں ٹیوٹا ہونڈا سوزوکی اور دوسری کمپنیز بھی اپنا حصہ ڈال دیں ہونڈائی کے بارے میں پتا چل رہا ہے کہ ہونڈائی والے بھی پر تول رہے ہیں کہ وہ بھی پرائز کرنے جا رہے ہیں وہ بھی کریں گے لازمی کیونکہ بیسیکلی یہ مدر ایک ہی کمپنی ہے یا پاکستان میں علیدہ علیدہ ہے ایک میاں منشا صاحب کا گروپ ہے ایک لگی گروپ ہے تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ بہتر ہو باقی ہم سب ایسی طرح نہیں ہے